تو ہم بات کر رہے تھے سید ابو الحسن علی ندوی کے خاندان کی ان کے والد نے دو کتابیں لکھی تھی ایک نزدت الخواتر دوسرا السقافت اسلامیہ فی الہند یہ دونوں کتابیں دیکھیں جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو ایک کیا تو لوگوں کے بارے میں کرتا ہے دوسرا یا ان کی کتابوں کے بارے میں کرتا ہے تو ان کے والد نے دو ہی کتابیں لکھ ڈالی ایک برسغیر کی علماء پر ایک ان کی کتابوں پر تو ایک آٹھ جلدوں میں اور ایک دوسری جو ہے وہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے السقافت اسلامیہ فی الہند اور یہ تھی ان کے والد کے بارے میں اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی بڑے مشہور تھی جیسے میں نے ان کی بتایا ان کے والدہ کی دو کتابیں تھی ایک حسن معاشرت دوسرے زائقہ زائقہ ان کی والدہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ کھانوں کے پکوان کے بارے میں لکھی ہے اور جو حسن معاشرت ہے وہ خواتین کی گھرے لی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے ان کی ابو الحسن علی ندوی کی بہن کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے ان کی بہن کا نام تھا آمد اللہ آمد اللہ بیگم جو تھی ان کی کتاب جو ہے کتاب کا نام ہے زاد سفر یہ اصل میں ریاض السالحین کی شرعہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے تو یہ اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں خانہ ہما آفتہ بست یعنی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ یہ سارا کا سارا خاندان ہی علمی یہ سارے کے سارے میں علمی لوگ تھے عدبی لوگ تھے تو آئی ہمیں سارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سبق ہے قصر سنبیین لیل اطفال من من مانا کون قصر مانا توڑنا الاسنام سنم کی جمعہ ہے مطلب بط بط کس نے توڑے مورتیوں کو کس نے توڑا بائی الاسنام بائی کہتے ہیں سیلر کو اسنام مطلب سنم کی جمعہ یعنی فروش بط فروش اچھا قبل آیا من کسیرتن قبل مانا پہلے آیا من مانا دن اور کسیرتن مطلب بہت زیادہ زیادہ دن پہلے کسیرتن زیادہ جدتن بہت بہت زیادہ پہلے کانا فی کریتن کانا مطلب تھا فی مانا میں کریتن مطلب گاؤں رجولن مطلب لوگ مشہورن مطلب مشہور فیمس اور جدن مطلب بہت کسی گاؤں میں ایک مشہور شخص تھا آدمی تھا وکانا اور تھا اسمن اس کا نام حازہ اس کا رجلن آدمی آذر آذر اس آدمی کا نام آذر تھا وکانا اور تھا آذرن آذر یبیع الاسنام اور تھا آذر فروش بط اور آذر بط فروش تھا وکانا اور تھا فی حازہی اور تھا فی مانا میں حازہی مطلب اس الکریتن مطلب گاؤں بیتن مطلب گھر کبیرن مطلب بڑا جدن مطلب بہت اس گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا وکانا اور تھا فی حازہ حازہ بیتے اور تھا اس گھر میں اسنامون بط اسنامون کسیرتن جدن بط زیادہ بہت اس گھر میں بط تھے بہت زیادہ بط تھے وکانا ناسو اور تھے لوگ یزجدونہ سجدہ کرنے والے لحاظہی الاسنام ان بطوں کے اور اور لوگ ان بطوں کی پوچھا بطوں کو سجدہ کرنے والے تھے وکانا اور تھے اور تھا آذرن آذر آذرو اور تھا آذر یزجدو سجدہ کرنے والے لحاظہی الاسنام ان بطوں کو اور آذر ان بطوں کو سجدہ کرنے والا تھا وکانا اور تھا آذر آذر یابدو ورشپر یعنی پوجھنے والا پرسش کرنے والے اور آذر ان بطوں کی پوجہ کرنے والا تھا آگے چلتے ہیں اچھا اگلا سبب جو ہے ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے یہاں تک آج کے لئے کافی ہے